اسلام علیکم دوستو سم ٹائم جو ایف پی آر کے ساتھ پی او ایس لنک ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کی انوائز سینڈ ہو رہی تھی پھر اچانک جب آپ دیکھتے ہیں یا کوئی وکیل آپ کو فون کرتا ہے کہ یار آپ کی سیل تو پورٹل کے اوپر اپلوڈ نہیں ہو رہی جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ واقعی ایسا مسئلہ ہے یا نہیں ہے ابھی میرے ایک لائنٹ تھے ان کا یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ ان کی انوائز سینڈ نہیں ہو رہی تھی فکیل نے کہا جی آپ کی سیل نہیں آ رہی تو میں نے انہیں کہا جی ٹیکس آسان ایپ یہ اس سے جا کے تو انوائز کو ویریفائی کریں تو انہوں نے انوائز کو ویریفائی کیا تو یہ میسج ان کے سامنے آگیا انوائز سمیٹڈ بارڈ ناٹ یٹ ویریفائیڈ تو میں نے کہا چلے میں آن لائن ہوتا ہوں میں ان کے سسٹم پر آن لائن ہوا تو ان کے پاس بیسیکلی دو سسٹم چاہ رہے تھے ایک مین سسٹم تھا اور ایک کلائن تھا جو مین سسٹم کے اوپر میں نے بل پنچ کیا تو میں نے جب اس کو سکین کیا اپنے پاس سے تو وہ انوائز ان کی پراپر طریقے سے ویریفائیڈ ہو رہی تھی لیکن پورٹل کے اوپر ایک سسٹم کی سیل سینڈ ہو رہی تھی لیکن جو دوسرا سسٹم تھا یہ مین سسٹم تھا اور یہ جو کلائنٹ سسٹم تھا اس کے اوپر سٹل یہ مسئلہ آ رہا تھا تو میں نے پھر اس کو دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے اب اور بہت سی ریزنز کے ساتھ ایک جو مسئلہ آتا ہے وہ ونڈو سیون کے اوپر وہ یہ آتا ہے کہ اگر یہ اوالی اپ ڈیٹس آپ نے انسٹال نہیں کی تو آپ کو یہ پرابلم آ سکتی ہے اب وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے بلکہ وکیل بھی ان کے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دیکھیں ایف بی آر کا مسئلہ یہ نہیں ہو سکتا یہ سوفر کا مسئلہ ہے تو میں نے پھر ان کو اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یار یہ سوفر کا مسئلہ نہیں ہے اگر سوفر کا مسئلہ ہو تو یہ جو کیو آر کوڈ اور انوائس نمبر ہے وہی نہ سینڈ ہو پھر میں نے ایف بی آر کے پورٹل میں سے جا کے تو جو ان کی ویب سائٹ ہے وہاں سے ایک پکچر ڈاللوڈ کی اور ان کو وہ کلیر کیا کہ دیکھیں یہ یہاں پہ پی ایو ایس کا سوفر ہے اس کا کام ہے یہاں سے اس کی جو ایف بی آر کا یہاں پہ پرال کا سوفر لگا ہوتا ہے سسٹم کے اوپر یہاں تک ڈیٹا سینڈ کرنا جب وہ ڈیٹا یہاں تک چلا جاتا ہے یعنی وہ پرال کا سوفر ہوتا ہے بسیکلی وہ اسی سسٹم کے اندر انسٹال ہوا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انوائس کا نمبر دے جس کو آپ نے انوائس کے اوپر پرنٹ کرنا ہوتا ہے اور اسی کا آپ نے کیو آر کوڈ بنانا ہوتا ہے یہاں تک کہ سوفر کا جو بھی سوفر ہے چاہے ہمارا ہو چاہے کسی بھی اے بی سی کمپنی کا ہو اس کا کام یہاں سے ختم ہو گیا اب جو پرال کا سوفر ہے اس نے ڈیٹا سنگ کروانا ہوتا ہے آگے اپنے سرور سے اگر بل کے اوپر آپ کا سوفر پیو آر کوڈ انوائس نمبر پرنٹ کر رہا ہے اف بی آر کی لیکن ڈیٹا آگے سینڈ نہیں ہو رہا تو پھر مسئلہ یہاں پہ اس والے کمپوننٹ کا تھا جو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا اب جب میں نے ان کو کلیر یہ بات کی اس کے بعد میں آیا میں نے یہ والی جو اپ ڈیٹس تھی وہ اس کے اوپر انسٹال کی انسٹال کرنے کے بعد پھر میں نے ان کا بل بنایا کمپوننٹ انسٹال کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اس سسٹم کے اوپر ایک اور بل بنایا اور اس بل کا جو ٹائم تھا وہ بارہ بچ کے اٹھالیس میں لڑتا یہ میں نے کیو آر کوڈ سکین کیا سٹیل وہی والا مسئلہ آ رہا تھا انوائس سمیٹڈ بڈ ناڈ یٹ ویریفائیڈ یہ والا مسئلہ پھر بھی آ رہا تھا آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے کمپوننٹ انسٹال کیا ان کے پورٹل پہ جا کے تو جو آخری ان کی سیل آ رہی تھی اس وقت وہ جولائی کی آ رہی تھی میں نے جب جولائی کی سیل دیکھی تو یہاں تک آ رہی تھی اس کے بعد جب میں اگست پہ آیا تو اگست کی سیل نہیں آ رہی تھی لیکن ابھی ٹائم اس کے کافی ہو گیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کے نو سو بل آ گئے اسی طرح یہ سو سو بل یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہے ابھی یہاں پہ جائیں گے ستمبر میں دیکھیں گے تو ستمبر کے ابھی آپ کے سامنے سیل نہیں آ رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پہلے کرے گا اگست کے بل سینڈ کرے گا پھر یہ کیونکہ یہ تین چار ماہ سے اس کا ڈیٹا پینڈنگ اور ڈیٹا کی مقدار بہت زیادہ تھی اس حساب سے اس نے ابھی دیکھیں نو سو بل تھی نا ابھی نو سو ستانوے ہو گئے آپ کی اب جب یہ والا اگست کا مہینہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر یہ ستمبر کے بل سینڈ کرے گا اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد ایک دم سے ویریفائی نہیں بھی ہو رہا تب بھی آپ نے ویٹ کرنا ہے لازٹ ویڈیو میں میں نے اس کو بتایا تھا کہ جتنا زیادہ ڈیٹا آپ کا پینڈنگ ہوگا پورٹل کے اوپر سینڈ ہونے میں اتنا زیادہ آپ کا ٹائم لگے گا جو کرنٹ بلہ اس کو ویریفائی ہونے میں ابھی دیکھیں ابھی اگست کے بل سینڈ ہونے اسی طرح یہ سپتمبر کے ہوں گے اکتوبر کے ہوں گے پھر نومبر کے ہوں گے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پی او ایس کی ایڈی ہے وہ یہاں پہ لکھ لینی ہے یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے من سیلیکٹ کر کے اور یہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے ابھی دیکھیں یہ سپتمبر کا نہیں ہو رہا میں جب یہ ویڈیو تھوڑا چی پاس کروں گا جب یہاں پہ آئی گیا پھر میں آپ کو سینڈ کرنا آپ نے صرف آئی ڈی یہ نوڈ کا رکھنی ہے ٹھیک ہے اور ٹائم ابھی دیکھیں ایک بچ کے پندرہ منٹ ہو گیا ابھی ہمارے جو اگست کے بل تھے وہ اس نے سینڈ کیا تھا نو سو ستانوے لاس ٹیم جب ہم نے چیک کیا تھا تو یہ لاس پیج پہ ہم آتے ہیں ابھی دیکھیں نو سو ستانوے یہاں تک ہو گیا ابھی پانت تین دو تین منٹ کے بعد یہ سو مزید بل یہاں پہ اپلوڈ ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں سو کے حساب سے آتے ہیں اور یہ بیسیکل یہ سینڈنگ آرڈر میں کرتا ہے یعنی کہ جو پہلے بل پینڈنگ میں تھے اس کے بعد آستا آستا یہ اوپر آتا ہے ابھی دیکھیں تقریباً تین چار منٹ بعد لاس جو بل آ رہے تھے وہ یہاں پہ آ رہے تھے نو سو ستانوے آ رہے تھے ابھی دس ستانوے کا اس نے ایک سو بل سینڈ کی ہیں اور دیارہ سو ستانوے کا اس نے سو بل سینڈ کی ہیں جب یہ گست کمپلیٹ ہوگا پھر ہم ستمبر پہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ یہ ویڈیو شوک ابھی تک آل موسٹ چار گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں جب بل بنایا تھا اس کے بعد جب سینڈ ہونا سٹارٹ ہوئی ہے تو چار گھنٹے بعد ابھی تک یہ اکتوبر کے اندر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی لاسٹ جو ٹائم اس کو ریفریش کی ہے تو یہ آگے چونتی سو چورتر ریکارڈ ابھی تک آگیا ابھی آپ کے سامنے میں دوبارہ اس کو سٹھ کرتا ہوں تو ابھی یہ چونتی سو کی بجائے ابھی سینٹی سو چورتر ہو گیا ابھی اکتوبر کی بیس طریق تک سینڈ ہوئی ہے یعنی کہ اس نے اگست کی بھی سینڈ کر دی ہے سیبتمبر کی بھی سینڈ کر رہی ہے ابھی اکتوبر کی بیس طریق تک سینڈ ہوئی ہے تو اب ان کے ڈیٹے کے وقت اتنا ٹائم لگ رہا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ کافی مہینوں سے ان کا جو لنک دون تھا اور یہ اسی طرح اس کو رن کر رہے تھے اور سیل پینڈنگ ہو رہی تھی پرال کے سافر کے پاس اب جب اس کی کمیونکیشن بال ہوئی ہے تو اس نے سیل سینڈ کرنا شروع کی ہے اور ابھی بھی یہ تقریبا گھنٹہ ایک اور لگائے گا ایک منہ کی جو سیل ہے یہ دو تین منٹ کے اندر اندر یہ تین سو بل سینڈ کرتا ہے تو اب آپ دیکھ لیں اگر اس کو میں اس طرح سمجھتا کہ یہ ابھی بھی بل ویریفائی نہیں ہو رہا تو میں اس کو انسٹال کر دیتا اگر سپوس کریں پھر میں دوبارہ انسٹال کرتا پھر بھی کرتا تو پھر بھی اس نے یہی کہنا تھا کہ بل سمجھتی ڈانٹ پیریفائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ اس سینڈنگ آرڈر میں جو نیچے والے بل تھے جو پہلے پینڈنگ ہوئے تھے وہ سینڈ کرے گا اور ابھی جو نومبر کا میں نے بل بنایا اس کا ٹائم ہو سکتا ہے چھ بجے یہ تو انٹرنیٹ کی سپیڈ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں گی اس پہ اتنا ٹائم لگا ہے تو ہار بندے کے پاس اتنا ٹائم لگے گا ایک تو نومبر اف بل اس میں میٹر کرتے ہیں دوسرا انٹرنیٹ کی سپیڈ میٹر کرتے ہیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے بلوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی تو ابھی میں اس کو صرف دیکھ رہا ہوں کہ کتنے سینڈ ہو گئے اور کتنے نہیں ہوئے یا ابھی یہ نومبر میں آئے گا پھر ایک بل بنا کے اسی وقت اس کو ویریفائی کروں گا تو اس کو دوبارہ کروں گا ابھی جب نومبر پہ آنگا میں دوبارہ اس کو ریکارڈنگ میں لے کے آنگا سلال یہاں پہ اس کی ریکارڈنگ میں دوبارہ پاس کر رہا ہوں ابھی ہماری جو سیل ہے وہ کمپلیٹلی ٹرانسفر ہو گئی ہے جتنی بھی تھی ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاس اکتوبر کی بھی آ رہی ہے یہ ڈیڈ میں نے لکھی ہوئی ہے ڈیڈ ہم نے ختم کرنی ہے کیونکہ ہم نے پوری سیل لے لی ہے تو یہ ہماری اکتوبر کی سیل آ گئی ہے اس کے اندر میں نے پیو ایس کی آئیڈ لکھی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے لائیو کا موڈ سلیٹ کیا اس آئیڈی کے اوپر جتنے بھی اس مہینے میں بل بنیا سارے شو ہو جائیں یہ لاس پہ چلے جائیں گے تو یہ سارے آپ کو شو ہو گئے اسی طرح اگر میں ستمبر پہ کرتا تھا تو یہ ستمبر کی آ گئی ہے اور یہ نومبر پہ میں نے کرنا ہے تو یہ نومبر کی ساری سیل آ گئے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یار ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری سیل سینڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی حیاء یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ویٹ کرتے ہیں اور سیل بھی سینڈ ہو اس کا طریقہ یہ ہے کیونکہ ان کی جو لاس سیل سینڈ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ہمارے جولائی کی تو ہم نے جولائی کی دیکھ لینا ہے آخری پیج پہ چلے جانا ہے اور یہ نومبر ہم نے نوٹ کر لینا اور یہ ڈیٹھ بھی ہم نے نوٹ کر لینا یہ ساتھ اکتیس ہے اور یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جب اس آفیر کو ری سٹارٹ کیا ری سٹارٹ کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ بعد آپ نے یہاں سے سرچ کا بٹم پھر دبانا ہے آخری پیج پہ چلے جانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ نومبر انکریز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اگر یہ جولائی نہیں تھا آپ کا اکتوبر تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اکتوبر سلیکٹ کر لینا ہے یعنی کہ جس تک سنڈ ہوئی ہے اس سے آگے آپ نے دیکھنا ہے اور تھوڑی دیر بعد یعنی پانچ چھ منٹ بعد آپ نے یہ سرچ کا دبانا ہے آخری پیج پہ چلے جانا ہے اور یہ نومبر نوٹ کر کے تو یہ ڈیٹھ نوٹ کر لینا ہے کہ آیا اس سنڈ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اگر ایک مرتبط سنڈنگ شروع ہو جائے تو پھر یہ انشاءاللہ آخر تک جہاں تک آپ کی پینڈنگ ہے وہ ہوگی جس طرح بھی یہ دیکھیں ہم نے جو بل بنایا تھا ساٹھ روپے کا بل بنایا تھا جو ہمارا ویریفائی نہیں ہوا تھا اگر ہم آخری پیج پہ چلے جائیں گے تو یہ اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا بل بنا تھا جو ہم نے وہاں پہ ڈیٹیل لکھی تھی اور یہ ساٹھ روپے کس کی ویلیو آگئی اب ابھی اس کے بعد ہم نے ایک اور انوائس بنائی ہے ابھی یہ والی بنائی ہے ہم نے چھے بج کے اکتالیس منٹ بھی میں نے صرف ٹیسٹنگ کے لیے کہا سارے بل ہونے کے بعد ابھی یہ سرویس ہماری پراپر چل رہی ہے اکنی جانتے ہیں تو یہ بنانے کے بعد جب میں نے یہ کیو آر کورٹ سکین کیا اس کے بعد جو ہمارے پاس اب ارزلٹ آیا جو میں نے ان کو ویریفیکیشن کے لیے سینڈ کیا ہے وہ یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ آگیا اس کی ساری ڈیٹیل آگیا جو بھی اس کی امونٹ تھی وہ بھی ہمارے سامنے آگئے یہ دیکھیں اس کی اپنے رومانڈ بھی لکھی ہوئے ہیں اکانون روپے تو ابھی الحمدللہ ہماری جو سرویس تھی وہ ہوگی اس پوری ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے جلد بازی میں آکے تو وہ جو سرویس اپرال کا جو سافتر ہے وہ آپ نے ان انسٹال نہیں کرنا سپیشلی جب ونڈو سیون ہو ان کے اوپر جو موسٹلی مسئلے آ رہے ہیں نا سیل سینڈ نہیں ہو رہی رک گئی ہے یعنی چلتے چلتے آپ نے ایک دن آپ کو پتا چلا کہ سینڈ نہیں ہو رہی ہے تو اس میں 99% جو مسئلہ ہے سکیورٹی پیچ ہے اس کا پرابلم ہے تو وہ آپ کریں گے تھوڑا سا ویٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا امید ہے دوستوں کہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس کے اندر ضرور اس کا اظہار کیجئے گا اللہ آپ کامیوں ناصر ہو اللہ حافظ